اپنے آپ کو ایسی دنیا میں رکھیں جو مسلسل آپ کو کچھ بہتر بنانے کی کوشش کرے یہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے اگر آپ ایک منٹ کے لئے ناراض رہتے ہیں تو آپ ساٹھ سیکنڈ کی ہشیاں کھو دیتے ہیں ہمیشہ وہ ہی کریں جو آپ کرنے سے ڈرتے ہیں میں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ مجھے سکھاتا ہے خالق پر بھروسہ کرنا ان سب کے لئے جو میں نے نہیں دیکھا وہ زندگی گزارنے کی حمد کریں جو آپ نے اپنے لئے دیکھی ہے آگے بڑھیں اور اپنے خوابوں کو سچ کر لیں زمین پھولوں سے ہنستی ہے خواہش کے بغیر کوئی چیز شروع نہیں ہوتی کام کے بغیر کوئی چیز ختم نہیں ہوتی انام آپ کے گھر پر نہیں بھیجا جائے گا اسے آپ نے جیت کر حاصل کرنا ہے جوش اور لگن کے بغیر کبھی کوئی بڑی چیز حاصل نہیں ہوتی ایک عظیم آدمی ہمیشہ چھوٹا رہنے کے لئے ہر وقت تیار رہتا ہے امن تشدد کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا یہ صرف سمجھداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے اپنے آپ کو عظیم سمجھنا اولت فہمی کا شکار ہونا ہے خوشی وہ خوشبو ہے جو آپ اپنے اوپر ڈالے بغیر دوسروں پر نہیں ڈال سکتے زندگی اسباب کا تسلسل ہے جسے سمجھنے کے لئے ہمیں زندگی گزارنی چاہیے حسد جہالت ہے بعض اوقات صرف چیخنا مقابلہ کرنے سے بہتر ہوتا ہے میری چہل قدمی کے دوران ہر وہ آدمی جس کو میں ملتا ہوں وہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے بہتر ہوتا ہے اور میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں پیار کریں تاکہ آپ سے پیار کیا جائے جو کام ہم اکثر کرتے ہیں وہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس چیز کی نویت بدل گئی ہے بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کام کرنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے زندگی مختصر ہے لیکن یہاں ہمیشہ میربانی کے لئے کافی وقت ہوتا ہے فطرت اور کتابیں ان آنکھوں کے لئے ہیں جو انہیں دیکھتی ہیں جب بندیرہ گہرہ ہو جاتا ہے تب ہی ستاروں کی چمک نظر آتی ہے وہ کام ضرور کریں جس سے آپ ڈرتے ہیں اس طرح آپ کے خوف کی موت یقینی ہو جاتی ہے لوگ صرف وہ ہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنے کے لئے اندر سے تیار ہوتے ہیں دکھ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے پریشانی چاروں طرف دیکھتی ہے اور ایمان صرف اوپر دیکھتا ہے اصولوں کی فتح کے سوا کوئی چیز آپ کو سکون نہیں دے سکتی خوف ہمیشہ جہالت سے آتا ہے اپنے دل پر لکھ لیں کہ آپ کی زندگی کا آنے والا ہر دن سال کا بہترین دن ہوگا کچھ کتابیں ہمیں ازاد چھوڑ دیتی ہیں اور کچھ کتابیں ہمیں ازاد کرا دیتی ہیں اظہار اگر آپ کو یہ ہماری کابش پسند آئی ہو تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما دیں شکریہ